بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ڈامے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو ٹی وی نیٹورک اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا کمنٹ ضرور درج کریں تاکہ ہمیں بتا لگے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پاکستان اور ایران کے مابین جتنے بھی آپ لوگوں نے ابھی تک جو معاملات دیکھے دیکھیں جو آپریشن مرگبر سرمچار کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے جن لوگوں کو نہیں پتا ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان پر ایران نے کچھ میزائل اٹیکس کیے تھے جس کی نتیجے میں دو بچیاں ہماری شہید ہو گئی تھی اور ان کی ماں جو تھی وہ زخمی ہو گئی تھی یہ کہتے ہوئے ایران نے یہ حملے کیے تھے پاکستان کے اوپر کہ جیش العدل ایک دہشتگر تنظیم ہے ان کی نمائندے کچھ پاکستان کے اندر موجود ہیں حالانکہ پاکستان کو کسی قسم کا ڈوزیر تک نہیں دیا گیا نہ پاکستان کو کوئی بیغام دیا گیا حالانکہ بہت سارے مختلف فارمز کے اوپر پاکستان اور ایران جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کر کے اس طرح کے اقدامات پہلے بھی کر چکے ہیں اور اپنی انفرمیشن شیئر کر کے ہی ہمیشہ یہ معاملات تو ہیں وہ تیہ کی جاتے ہیں لیکن فرس ٹائم ایران نے بغیر بتائے جو ہے وہ غیر اعلانی ہے پاکستان کے پر جو اٹیک کیا جس کے پر پاکستان نے بہت زیادہ غم وخصہ پایا گیا لیکن دیفنیٹی پاکستان کی پوری قوم نے افاجے پاکستان کی طرف دیکھا اور ہماری اس سے پاس الار ہیں جنرل آسیم منیر صاحب ان کی طرف دیکھا اور پھر جنرل آسیم منیر نے بھی قوم کو مایوس نہیں کیا اس کے نتیجے میں اور دیفنیٹی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پاکستان نے ایک مو توڑ جواب ایران کو جو ہے وہ دیا اور ایران کے اندر ایک سروان ایک علاقہ ہے صوبہ سستان کے اندر وہاں پر جو بی ایل ایف اور بی ایل اے کے دہشتگرد وہاں پر جو چھپے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ ایسا تھا کہ ان کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملی اور ان کو جس طرح سے وہاں پر ہلاک کیا پوری دنیا نے پاکستان کے سٹائک کو اپریشیٹ کیا کیونکہ دہشتگرد تنظیم میں تھی ایون ایران نے بھی جو ہے یہ مانا کوئی بھی ایرانی سیویلین جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور پاکستانی کچھ نیشنل لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان ابھی جو بھی معاملات آپ لوگوں نے دیکھے پاکستان پر ایران کا حملہ اور پاکستان کا مو توڑ جوابی کاروائی کرنا یہ چیزیں کیا ہمیں حاصل ہمیں ان چیزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے اس کے پر بات کرنا بڑا ضروری ہے یہ چیزیں کہے دینا کہ پاکستان نے موت اور جواب دے دیا اور دیفنیلٹی ہماری پاک فوج نے جس بہدرانہ انداز کے اندر جس طرح وہاں پر ایک ہائیلی کارڈنیٹڈ اٹیکس وہاں پر کی ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی اس کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی میم جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ انڈینز جو ہیں وہ ایرانیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پہلے گئے تھے تم بھی پہلے جاؤ گے تو یہ دیفنیلٹی ایک نیوکلر ملک کے اوپر آپ ایسے ہی ان کی ائر سپیس کی والیشن کر کے آپ اس کے اوپر اٹیک کر دو گے پھر آپ کہو گے کہ وہ سوتے رہیں گے اور وہ کوئی بات نہیں کریں گے آگر سے ہی کوئی جواب نہیں دیں گے تو یہ انتہائی بے وکوفانہ جو ہے وہ عمل تھا ایران کی جانب سے اور میرے خیال سے جو آئی ایر سی جی جو پاسداران انقلاب وہاں کی ایک ملٹری ایک پاور ہے ایران کی میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ اتنے بے وکوف اور اتنے جو ہے نا وہ کم اقل کیسے جو ہے وہ نکل گئے حالانکہ ان کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس تمام تر معاملے کے اندر کہ پاکستان کو آپ نے شام سمجھا ہوا تھا اور پاکستان نے آپ کو دن میں تارے دکھا دیئے دیکھیں یہ مزاق اپنی جگہ پہ لیکن جو ایک انتہائی سیریس بات سامنے آئی ہے اور پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو غدار پاکستان کے میں غدار کا چلیں ورڈ یوز نہیں کرتا لیکن کم اقل اور جاہل قسم کے جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور پاکستان کے بیانیے کو کہ پاکستان کے نیرٹیف کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے اور انٹی پاکستان نیرٹیف کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ان لوگوں کے اوپر یہ ایک مو توڑ جواب ہی تھا اور ان لوگوں کے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مو بھی بقیادہ کالے ہو گئے میں اسی طرح کے سخت الفاظ استعمال کروں گے ان تمام طرح چیزوں کے اندر اس کا ریزن یہ ہے کہ 1.5 ملین بلوچستان کے بلوچ لوگ ہیں جو اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو بی ایل ایف اور بی ایل ای کے کارندہ ہیں اور پاکستان کے اندر کروائیاں کرتے ہیں جو ہماری ایک مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں بڑی مشہور ہیں پاکستان کے اندر آج کل ریاست کے پیسوں کے اوپر ڈاکٹر بنی اور ریاست نے بقیادہ ان کو جوب دیوئی ہے اور ریاست کے پاکستان کے خلاف ہی بات کر رہی ہیں اور ان کا تمام طرح نیرٹیف جو ہے وہ انٹی پاکستانی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ خود یہ اس بات کو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ جو لوگ اس حملے کے اندر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں مسنگ پرسنز بھی تھے مہارنگ بلوچ کا یہ دعویٰ اور مہارنگ بلوچ کا یہ کہنا پاکستان کے ایک بہت بڑے جیتے ویسے بھی پاکستان میں مسنگ پرسنز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے تقریباً کوئی 35 سے 36 افراد ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر مسنگ پرسنز کی لسٹ میں آتے ہیں اور وہ بھی I'm sure about that کہ میں اس میں ہماری کسی قسم کے اب دو رائے نہیں ہیں یہ سارے مسنگ پرسنز ہیں یا تو یہ دہشتگردی کے حملوں کے اندر مارے گئے ہیں یا اپنے اب کو خودکش حملوں میں خود کو اڑا چکے ہیں یا ابھی بھی یہ ایران کے اندر موجود ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں کے اندر بھی اٹیکس کے اندر جو ہے ایڈنٹیفائے کر کے ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور اس نے ثبوت دیا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان پر کسی قسم کی بھی آنچ آنے نہیں دے گی جب انڈیا نے بالا کورٹ کے اندر پاکستان کی اسپیس کو وائلیٹ کیا تھا تو ہم نے اس کے دو احاظ گھرا کے ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا تو ایران نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس سے پانچ گناہ طاقت کو پاکستان نے ایک مو توڑا جواب دیا اور اس کی حمد نے بھی پاکستان میں دوبارہ گسنے کی تو ایران نے یہ کیسے ایڈنٹیفائے کر لیا تھا یا ان کی انٹیلیجنس نہیں یہ کیسے جنہیں میجرمنٹس کر لی تھیں کہ پاکستان بھی اگر ہم اٹیک کریں گے تو پاکستان آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا لیکن پاکستان نے صرف ریٹیلیٹ نہیں کیا پاکستان نے ان کو بقاعدہ طور پر سبق بھی سکھا دیا ہے ہم خراجہ تحسین پیش کریں گے اپنی پاک افواج کو پاکستان کی ائر فورس کو یہاں پر ہم اپنے سپسالار جنرل سید آسیم منیر صاحب کو خراجہ تحسین پیش کریں گے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان تمام تر معاملات کو ٹیک اپ کیا اور بہت ہی ایک وززم کے ساتھ اس تاریت سارے معاملات کو جو ہیں انہوں نے آگے سے لیڈ کیا اور پاکستان کی پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اترے جو ٹوٹر کے اوپر آپ دیکھ رہے تھے جو ٹوٹر پر فیس بک پر سوشل میڈیا کے اوپر آپ پاکستانیوں کی جذبات دیکھ رہے تھے میرے خاصے ان کی بھرپور ترجمانی کی ہے ہمارے سپسلار جنرل آسیم منیر صاحب نے اور ہم دیفنیلٹی ان کے بڑے مشکور ہیں اصل میں یہ قوموں کے وقار کی جیت ہوتی ہے قوموں کے وقار کی سربلندی ہوتی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی شدت پسند یا ہم کوئی جنگ پسند ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اپنے جنگی مہاز کھول دیں اس کے قطعی یہ معاملہ تعلق اس چیزوں سے نہیں ہوتا پاکستان کی اپنی ایک سوونٹی ہے پاکستان کی اپنی ایک سلامتی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہماری پاک آرمی نے یہ تیع کر لیا ان تمام تجیزوں کے اندر چاہے وہ بالا کورٹ کے اندر پاکستان کا موت اور جواب ہو یا چاہے وہ ایران کے حملوں کا موت اور جواب ہو پاکستان کی آرمی نے پاکستانی قوم کو ایک بار پھر یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کی آن بان شان پہ کسی قسم کی بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی اور اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے آج بھی اسی طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے سلامتی کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے ہاں دیفنیٹلی جو پاکستان پہ جو میزائل ٹیکس ہوئے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اور کچھ بھگوڑیں ہیں جو اس وقت لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بلوں کے اندر بیٹھے ہوئے بلوں سے باہر بھی نہیں آرے اور وہ ہمیشہ ایکی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کی جو جہاز جو ہیں وہ ایران کی جو میزائل ہیں پاکستان کے اندر آگے پاکستان کا فوکس کبھی بھی ایرانی بارڈر کی طرف رہا ہی نہیں پاکستان کا جو ہمیشہ 1947 سے جو فوکس ہے وہ پاکستان کی جو مشرقی بارڈرز ہیں وہاں پہ پاکستان کا ہمیشہ فوکس رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے سارے معاملات ہیں کس طریقے سے وہاں پر ان کو مو توڑ جو ہے وہ ہمیشہ جواب ملتا ہی رہا ہے اور 1947 سے لے کے آج 2024 ہے کسی کی حمت نہیں ہوئی کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر آکے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مہادرائی کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ایرانی بارڈر کی طرف بھی دیفنیٹی پاکستان کا ایک اور جو ہے فوکس بڑھ جائے گا لیکن خود نیوز یہی ہے کہ دونوں ممالک نے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں وزراء خارجہ نے اپنے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک خوش آئند ہے وہ امید ہے کہ اس تمام طرح اپیسوڈ سے ایران کو بھی سبق مل گیا ہوگا کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے جن کو آپ نے شام عراق یا کوئی اور ملک سمجھ لیا ہے یہ پاکستان واقعی پاکستان کی آرمی اس قوم کی اس ملک کے چپے چپے کی اس ملک کے انچ انچ کی حفاظت کرنا جانتی ہے اور ہمیں فخر ہے اپنی اپنی فوج کے اوپر ہمیں فخر ہے اپنی ائر فوس کے اوپر ہمیں فخر ہے اپنی بحری افواج کے اوپر کہ وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے دن رات اس وقت جاگ رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ قوم آج سر فخر سے بلند کرتی ہے تمام طرح فارمز کے اوپر اور یہی ایک شاید ہمارے غرور ہے اس ملک کے اندر جو اس وقت باقی رہے گیا باقی بہت سائی سے معاشی معاملات بھی ہیں کچھ اندرونی معاملات بھی ہیں ان کے اوپر بھی ہم آہستہ آہستہ وہ قابو پاتے جا رہے ہیں لیکن اس پہ ایک پیغام ہے جو میں اب لوگوں کو دینا چاہوں گا یہی ہے کہ جب قومی سلامتی کے معاملے آتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی ضرور کریں کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف سٹل انٹی جو ہے وہ نیشنل یا انٹی نیشنل نیرٹیب جو ہیں وہ لے کے آگے چل رہے ہیں آپ کے اپنے اختلافات ہوں گے میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کے اپنے گریونسز ہوں گے میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کے بہت سارے ایسی چیزوں گے جس کے اوپر آپ نالا ہوں گے اس ریاست کے ساتھ وہ بات بالکل ٹھیک ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں فردر لیکن حامد بھی اور یہ اسطور جیسے لوگ جو پاکستان کے نیرٹیف کو سبوتاج کر رہے ہیں بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں بات کی گہرائی کے اندر نہیں جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی لائن پکڑ کے اس وقت ایک ہی چیز کو پیٹے جا رہے ہیں اور وہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان نے ہی ان کو یہ مقام دیا یا ان کو یہ زندگی بکشی یا ان کو یہ کامیابیاں بکشی یا ان کو یہ نام بکشا اگر آپ اسی ریاست کے خلاف اگر کام کریں گے اسی ریاست کے نیرٹیف یا اسی ریاست کے مقدمے کے خلاف اگر آپ لڑیں گے پوری دنیا کے اندر تو میرے خاصل سے اس پر سوالیاں نشان تو پھر پنتیں ہیں یہ سوالیاں نشان آپ لوگوں نے خود اپنے لئے کھڑے کی ہیں یہ منافقت نہیں چلے گی کہ آپ چار دن جو ہیں وہ پاکستانیت ہونے کا جو ہے قوم کو درز دیں گے اور پھر چار دن جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اپنا زہر اگلیں گے یہ منافقت نہیں چلنی چاہیے اور اس منافقت کو بند ہونا چاہیے چیزوں کو ایکسپٹ کریں چیزوں کی گہرائیوں کے اندر جائیں مظلومیت لازمی نہیں کہ وہ مظلومیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی وہ نظر آ رہی ہو لیکن آپ کو اس کی تحقیق کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے نہ تو دہشت گرد کا کسی رنگ سے تعلق ہے نہ کسی نسل سے تعلق ہے نہ کسی قومیت سے تعلق ہے نہ کسی مذہب سے تعلق ہے نہ کوئی اس ملک میں بلوش دہشت گرد ہے نہ کوئی اس ملک میں پتھان دہشت گرد ہے نہ کوئی اس میں سندھی پنجابی سرائیکی یا کشمیری کوئی اس ملک میں کسی بھی دہشتگرد سے ٹیگ لائن لگا دینا ہے تنگ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسی کو مسلمان عیسائی یا ہندو دہشتگرد کہنا بھی میرے خیال سے میری نظر کے اندر یہ بہت بڑی زیادتی ہے دہشتگرد صرف دہشتگرد ہے اور دہشتگرد کا کام صرف معصوم لوگوں کی جان لینا ہے اور یا پھر کسی کے نیرٹیف کے پر کام کر کے ان کے نیرٹیف کو آگے بڑھانا ہے یا ان کے نقشے قدم پر چل کے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے یہ دہشتگرد کی جو ہے سمپل سیک ٹرم ہوتی ہے نہ کوئی بلوش دہشتگرد ہے نہ کوئی پنجابی دہشتگرد ہے نہ کوئی بڑھان دہشتگرد ہے تو میرا پیغام آپ سب لوگوں کے لیے صرف یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس موقع پہ پاک فوج شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہمیں ایک قوم ہیں تو اسی طریقے سے ہمیشہ ہم لوگوں کو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں کھڑا رہنا ہے اور اس پاکستان کے لیے کھڑے رہنا ہے اور پاکستان کی سلامتی انہی چیزوں سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گئے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوک میں جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت میں تھا آپ کا ہوسٹ جانس ایس مرزا اللہ حافظ